جسٹس یاہیہ آفریدی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تائنات وزارتی خانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسٹس یاہیہ آفریدی 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق جسٹس یاہیہ آفریدی تین سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے صدر مملکت نے جسٹس یاہیہ آفریدی کی بطورے چیف جسٹس تائناتی کی منظوری دی تھی جسٹس یاہیہ آفریدی کی بطورے چیف جسٹس تائناتی کو بار کانسلز نے خوش آئین فرار دے دیا سن لاہور خیبر فکتونخواہ بہاولپور اور اسلامباد بار کانسلز نے جسٹس یاہیہ آفریدی کی بطورے چیف جسٹس تائناتی کا خیر مقدم کیا بار کانسلز نے چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کو چیف جسٹس دانسد ہونے پر مبارک بات دی اپنے بھرپورت تامن کا بھی اپنین دلایا پارلیمنٹ سپریم پاکستان کی عدالتی نظام پہ بڑی تبدیلی آگئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے چیف چاسٹس آف پاکستان کی تائیناتی کی اس سے پہلے سینئر ترین جج خود با خود چیف چاسٹس پاکستان بن جایا کرتے تھے 26 پی آئینی ترمین کے بعد چیف چاسٹس کی تائیناتی کا اختیار پارلیمانی کمیٹی کو سونپا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائن کی تھے یہ تاثر غلط ہے چیف چاسٹس کے لیے جسٹس یاہیہ آف پیڈی حکومت کے امید بار ہیں وزیر رفاق خاجہ آصف کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں تین ججز کے ناموں پر طویر بحث اور غور کے بعد یہ فیصلہ ہوا وفاقی وزیر احسن اکمال کہتے ہیں نئے چیف چاسٹس کی تائیناتی کا فیصلہ میرٹ پر کیا سپرنگ پورڈ کے سینئر وکیل حامد خان نے کہا توقع ہے جسٹس یاہیہ آف پیڈی چیف چاسٹس بننے کی پیشکش خبول نہیں کریں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے جسٹس یاہیہ آف پیڈی کو چیف چاسٹس آف پاکستان نامزد کیا آٹھ ہر اکین نے جسٹس یاہیہ آف پیڈی کے حق میں موٹ دیا ڈے یو آئی کی رکم کی مخالفت سینڈیٹر کامران مرتضی نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں موٹ دیا سندی اتحاد کامسل کے تین ورہ اکین کا پالیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بوائی کورٹ صدر مملکت آصیف زرداری نے نائے چیف جسٹس کی تکربی کی سمری پر تستخد کیے جسٹس یاہیہ آف پیڈی سینئورٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہیں جسٹس یاہیہ آف پیڈی جسٹس یاہیہ آف پیڈی تائیس جنوری انیس سو پینسٹ کو ڈیرہ اسمائن خان میں پیدا ہوئے ایچیسن کالیج لاہور سے انٹرمیڈیٹ گارمنٹ کالیج لاہور سے گراجویشن پنجاک یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی جسٹس یاہیہ آف پیڈی اسے الیل بی الیل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی جسٹس یاہیہ آف پیڈی نے انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کے حیثیت سے پریکٹس شروع کی دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وقالت کا آغاز کیا دوہزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے تیس دسمبر دوہزار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اخدہ کا حلب لیا اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ اور پاکستان کے جج مقرر ہوئے جسٹس یاہیہ آف پیڈی مقصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لاجر بینچ کا حصہ رہے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اقتلافی نوٹ بھی لکھا جسٹس یاہیہ آف پیڈی ذوہر پیقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے نور اکنی لاجر بینچ کا حصہ بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکین پنجاب اسمبلی سفتر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقات ڈیویلپمنٹ عوامی مسائل سیاسی صورتحال پارٹی عبور پر گفتگو ارکین پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاہی ویشن کو سراہا سپیکر آیا سادی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ تیر بعد ہوگا اجلاس میں آٹھ مکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا جینرل سیلس ٹیکس کی وصولی میں غبند اور بے قائدیوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا مزیر قانون آزم رزیر تادر لیگل ایڈ آتھارٹی کے قیام کا بل منظوری کے لیے پیش کریں گے سی ایس سی کے امتحانہ دوہزار تیس کے نتائش میں تاخیر سے متعلق توجہ دلاو نوٹیس بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا کراجی کے سارے فین کے لیے بجلی مزید بہنکی کر دی گئی نیپرا نے کیا الیکٹری کے لیے آئندہ سات سال کے جنریشن ٹیریف کی منظوری دے دی نیپرا نے کیا الیکٹری کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا کیا الیکٹری کے جنریشن ٹیریف ڈیزل پر چوالیس روپے تینتیس پیسے سے پچاس روپے پچھتر پیسے ویونٹ تک منظوری دی گئی کراچی میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا سائٹ سوپر ہائیوے شنگریلا کمپنی کے قریب ڈاکوں کی پائرنگ سے شہری جان بہک شہر میں مبینہ پولس مقابلوں کے دوران ایک ڈاکوں حلاق دین زخمیوں سمیت پانچ پلزم گرفتار مبینہ مقابل منیر سعود آباد پرانہ گولی پار گلچن اقبال بلوک فور میں پیش آئے باغ ابراہیم بے کار سے کنیتی اشیاء چوری کی سی سیٹیو پوٹیج سامنے آ گئی